جاتے جاتے سبھی بھائی ہمیں کاغبی کی رونق تو سنا دیں تاکہ درہ ابھی پچھلے دنوں سب نے مناظر دیکھے خانہ کعبہ میں ایک رقت آمیز دعا کہ ہم نے وہ دکھائے بھی پھر پچھلے دنوں جالہ باری بھی وہاں پر کیا شاندار مناظر تھے اب سب کی دلوں میں خواہش ہے کہ اللہ کہ رہے جو پہلے کا منظر ہے وہ حجوم وہ سب ہم دیکھ سکیں انشاءاللہ آج میں نے ایک ویڈیو پہ ایک منظر دیکھا ایک امید جاگ گئی ہے بیت اللہ میں اور مسجد نبی شریف میں دوبارہ قرآن حکیم رکھے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریلیکسیشن بڑھ رہی ہے پڑھنے کا بیٹھنے کا موقع تھوڑا تفصیل سے مل جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو ادھر وہ فٹی چلا بھی جائے گا انشاءاللہ باری وغیرہ اس وقت میں چاہوں گا کہ میں سارے سنہ کھائیں ماشاءاللہ اور یہ آرام کلام ایسا ہے کہ میں پڑھوں گا تو ضرور انشاءاللہ لیکن اس میں سب شامل ایک بات بتاؤں جب ہم الحمدللہ جب حاضری ہوا کرتی ہے تو دوران تواف بھی یہ کلام جو ہے ملکہ صحیح ہے میں نے ائر پوٹ میں لگا کہ یہ کلام سندے میں تواف کیا ہے میں اس کلام کو خود بھی پڑھتا ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھ کے وہاں سے ویڈیو بھیجتے ہیں مجھے ہر ساتھ بارال میں چاہوں گا آج آپ لوگ بھی میرے ساتھ اتا ہو اتا ہو ایک ایک شیر ایک شیر سجی بھائی کہہ رہے ہیں مجھے بڑھیں گا کیا کہنا ہے اس لیے کہ پرفارمنس یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں جہاں سب رشتے شامل ہو کر ایک ذکر کریں وہ اصل میں نات اور حمد ہے جہاں تیرا میرا ختم ہو جائے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعب کی رون اکر کعب کا مرزر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو 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 تو دیکھیں جاہوں بنابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر زندگ دیکھو خطany سبحان ahahaha نایا کہاں مجھے کو میرا مقادر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کرنے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی من منظور ہوگی مقبول ہوگی من منظور ہوگی یہ بیزا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر یادا گئی جب اپنی خطائے یادا گئی جب اپنی خطائے عشقوں میں بیغینے لگیں ہلتے جائیں رویا غلاف رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا نہ عمر کر دے آنا مقادر اللہ اکبر سبی ہوت کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے پخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر شب کے جو ممکنہ شب قدر شب کے صدقے میں خدا کی صدقے میں انشاءاللہ سب کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے انشاءاللہ اور کیا کہنا ہے سبی بھائی آپ نے سب کی آنکھیں تر ہیں آپ نے اس طرح محسوس کیا اس کلام کو صدیق بھائی عامل بھائی 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 سب نے محسوس کیا اس کلام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے والد کی ویلچئر چلاتے ہوئے نا ہے ہائے 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 یہ پڑھا ہوتا تھا اس وقت شریف میں والدہ کے ساتھ بھی حمدلہ شرف حاصل ہوا تو بڑا ہوئی آپ سبی بھائی آخری مرتبہ آپ کو سعادت سکی ہوئی آخری مرتبہ میں چار سال پہلے گیا تھا لیکن یہ کہ جب میں خود بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں تو ظاہرہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس میں سے بیشتر پہچانتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ چھپوں مجمع آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو آپ دور رہ جاتے ہیں لیکن جب مجھے اپنے اطراف سے اپنے آگے پیچھے سے کسی بچے کے لبوں سے یہ صدا نہیں کلتی محسوس ہو کوئی بہن گنگنا رہی ہو کوئی بزرگ گنگنا رہے ہو مطاف میں ہمارے یہاں کے دوست ہیں دیوان یوسف صاحب وہ مطاف میں بیٹھے ہوئے اور میں کیفیت میں نکل کے جائے میں پکڑ کے بٹھا لیا کرسی لاک یہاں پڑو بیت المطاف میں زور سے کئی سو آدمی جمع ہوئے لیکن اللہ کے ذکر میں برکت ہے پھر اللہ کا ذکر اللہ کے گھر کے سامنے ملتظم کے سامنے بیتِ معمور کے اے نیچے خانہِ گھابا ہے اس پہ تجلیات کا ظہور ہوتا وہاں ایک بندہ اللہ کی چوکھٹ سے لپٹ کر اللہ کی کبریائی بیان کرے اور اس میں سب دعا ہے سارے اشار دعائیاں ہیں اللہ سے دعا مانگنے کا اس سے بہتر کوئی موقع کوئی منزل نہیں ہے اور قبولیت کی جیسی مہر وہاں لگا دی جاتی ہے اس حمد کی مقبولیت پر بھی قبولیت کی مہر وہیں سے لگے ہوئے اور صدیق بھائی مجھے نہیں پتا کہ صوفیہ کے تذکرے میں میں نے پڑا ہے قلب کا جاری ہونا کیا ہوتا ہے کیونکہ سوتے جاکتے قلب ذکر کی بیٹ پر آ جاتا ہے اور جو بھی ذکر کیا ہے آپ نے وہ دھڑکنے لگتا ہے سینے میں لیکن میں نے جس وقت یہ حمد کہی پورا ایک ہفتہ میں گھبرا جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میں مکہ سے مدینہ آ گیا لیکن میرا قلب تھا کہ سوتے جاکتے ہر وقت اللہ اتبار اللہ اتبار اتنی بڑی نعمت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی کہ قلب کا جاری ہونا بھی کوئی چیز ہے اور وہ کیسے ظہور کرتا ہے اللہ ہمیں دوارہ موقع دے دونوں حرم اللہ کے ہیں بھائی محصہ اللہ مدینہ میں جائیں بیت اللہ صریف میں جائیں حمد پڑیں نات پڑیں اللہ خوصہ اللہ کہے کہ اس کلام کے صدقے میں اللہ تعالی آتھ کی شب کی جانے والی تمام دعاوں کو قبول کر فرمائے انشاءاللہ اور چونکہ بہت سارے لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے بیماری کے حوالے سے مرہومین کی طلب مغفرت کے حوالے سے رسک تنگی کے حوالے سے اللہ تعالی ساری دعایں قبول فرمائے انشاءاللہ اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کے آخری عشرہ ہے اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنی من النار انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ اللہم آجرنی من النار